موسیقی نجیر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آکے اپنے ذرین خیالاتوں سے ہمیں نوازیں موسیقی ہندوستان کے سب سے بڑے عہدوں پہ رہے لیکن کبھی یاد نہیں رہا جس مٹی سے اٹھے اس مٹی کے لئے تو کچھ نہیں کیا اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ ڈوڑا بدروہ کی ڈیولپمنٹ کریں گے ہرے صاحب آپ تو پچاس سال ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے عہدے پہ بھی رہے اس وقت آپ کو یاد نہیں رہا آپ تو بہت کچھ گنواتے ہیں ذرا ہمیں یہ بھی یہ بھی گنواؤ ڈوڑا بدروہ کشتوار میں آپ نے کیا 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 پاڈر میں کیا کیا مڑوہ کو سڑک کیوں نہیں آج تک میں تو آپ لوگوں کو اس لئے یہ کہتا ہوں کہ تاکہ آپ ہی ذہن نشین ہو جائیں یہ لوگوں کے کول اور فیل متضاد ہیں آج ایک جماعت کہتی ہے کہ انیس سو چراسی میں کچھ لوگوں نے ساجش کی اور حکومت گرائی کل ایک جماعت کے بڑے لیڈر نے کہا کیا یہ کسی خاندان کی یاگیز ہیں جو نے حکومتیں بنتی ہیں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں جس کے ساتھ ایمیلے ہوتے ہیں اسی کی حکومت بنتی ہے ڈیموکریٹی کے لیے اگر ان سے لوگ باغ گئے کیوں ان کو لگتا تھا کہ لوگ جو ایمیلے ہیں وہ شاید ان کے گھر کے نوکر ہیں وقت گیا اس وقت چوراسی میں ایک گروپ نکلا جو ہمت والے تھے جو باغ گویور تھے جن کو یہ تھا کہ وہ اس جنہوں نے نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپھار پھینکا اس سرکار کو اور اس سرکار کے چرچے آج تک ہوتے ہیں ہم تو شاید 20-22 سال کے تھے تب لیکن ہمیں بھی پھکر رہ کے ہم نے بھی اس سرکار دیکھی اور اس سرکار میں کوئی کام ہوا ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں کل وہی لیڈر پھر کہتا ہے 1999 میں جب ہم نے آٹرنومی کی ریزولیشن پاس کی تو پھر صاحب ڈلی والوں نے ایک نئی جماعت بنائی ارے ہمیں کیا سنا رہے ہو تم تو اسی جماعت کے ساتھ جس جماعت کی تم باتیں کرتے ہو بھگلگیر آج کل ہو تم لوگوں کو تو نیوالے ہی نہیں نیچے اترتے ہیں گلے سے ایک دوسرے کے بنا لیکن جب نکتہ چینی کرنے کی بات آتی ہے تو آپ دوسروں پر نکتہ چینی کرتے ہو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا وہی آٹرنومی کا ریزولیشن آپ پاس نہ کروا سکے لیکن آپ میں گیارت نہیں تھی کہ آپ حکومت چھوڑتے کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی کبھی آٹرنومی یہاں دلی سے نگوشیٹ کر کے لاتے آپ اگر نگوشیٹ کرتے تھے نیشنل کانفرنس والوں آپ اپنی حکومت نگوشیٹ کرتے تھے آپ نے کبھی جمع کشمیر کے لوگوں کے حکوم کی بات نہیں کی آپ نے جب بھی بات کی تو بلیک میلنگ دلی کو اس لیے ہوتی تھی کہ ہمیں کیا دھو دے وہ ویسے بھی یہاں اگر آپ سنتالی سے دیکھو گے جب تک جب جب نیشنل کانفرنس آئی ہے وہ دلی کی مادت سے آئی ہے کبھی بھی خود نیشنل کانفرنس نہیں آئی ہے یاد کر یہ انیس سنتالیس میں کیا جمع کشمیر کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا انہوں نے حکومت بنائے کبھی نہیں مجھے لگتا ہے ایک ہی حکومت جو انہوں نے اپنے بلبوتے بنائی تھی شاید وہ 83 کی حکومتی جو یہ چلا نہیں سکے کیوں ان کو لگا یہ اہمیلے جو ان کے اہمیلے چن کے لوگوں نے بیجے تھے ان کو انہوں نے اپنے گرے لو ملازم سمجھا انہیں سو ستاسی میں راجیو گاندی کی مہربانی سے بنی اور اس حکومت کا خمیازہ ہم آج تک اٹھا رہے ہیں دو لاکھ بچے شہید ہوئے کبرستانوں کی نظر ہوئے وہ اسی ستاسی کے الیکشن کی دہنے کیا یہ سج بات نہیں ہے انہی سو چھانوے میں آپ نے سودا کیا ہمارے شہیدوں کا اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم جو تھے انہی سو چھانوے میں انہوں نے کہا تھا سکائیز دے لیمٹ اور آپ نے سکائیز دے لیمٹ ہیلیکاپٹر کو بنا کر چھانوے میں حکومت کو اپنے نام لکھوایا کیا کیا آپ آپ کو لگتا ہے جہمو کشمیر کے لوگ بھول گئے ہیں آپ نے پوٹا نہیں لائے آپ نے ٹاسک فورس نہیں لائے اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے جہمو کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا یہی کچھ کیا ہے سب کو یاد ہے ہم ابھی بھی یاد یہ کرتے ہیں لیکن سوچتے تھے کہ ایک نئی سیاست پھرے کیونکہ بہت ہو چکے ہیں ہم لوگ لڑ گئے ہیں ہم جہمو کشمیر کے لوگ اور جو کچھ آپ نے باقی رکھا تھا وہ پانچ آگست دو ہزار انیس کو باج پانے لیا کیا کیا آپ لوگوں نے پانچ آگست دو ہزار انیس اس سے پہلے آپ لوگوں نے مانگے لوگوں سے دو مہینے پہلے الیکشن جو ہوا تھا ہم سب نے میں نے بھی نیشنل کانفرنس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بولا ووٹ دے دو کیوں یہ کہہ رہے تھے تین سو ستر اور پہنٹیسے کو بچائیں گے بچائے آپ نے آپ نے تو گیارت کرسی چھوڑنے تک ہی نہیں ہوئی ابھی بھی اس وزیفے پہ ابھی چل رہے ہو شاید روز کے ایجنٹ ہے اب روز بھی نہیں مانے گا یہ ہمارے ایجنٹ ہے کیوں اس وقت تو یہ لال جنڈہ انہی کو کمیریسٹ کو دیکھ کے لیا گیا تھا لیکن اس لال جنڈے کے پیچھے کشمیریوں کا کون ہے اس کا رنگ اگر لال ہے تو مجھے لگتا ہی یہ اکاسی کشمیریوں کے کون کی کرتا ہے جو انہوں نے بہایا اتنا بہایا کہ شاید اب یہ دریابی اور کون نہیں لے سکتے